اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیوں کیا کہتی ہیں کس کا بھاگو دے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کون چپت کی پرابطی ہوگی دور دیش کے آترہ کون کرے گا پراپلٹی سے کس کو لاب ملے گا ساری بات بتاؤں گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی سودھانی کی عبرت نہیں ہے اپائے کیا کرنا ہے کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشیوں جو میس راشیوں لے جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پردوندی ہیں بیروہ دی ہیں روگ ستروں ہیں سب پراست ہوں گے اگر آپ کوئی بھی کاری کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ سے بڑے لوگ ہیں بریشت لوگ ہیں جو بہو پرابط لوگ ہیں ان سے سلاح لے کر کے کارے آپ کی سبحاؤں میں کاری کی بوجھ کو لے کر کے تھوڑا سا ایریٹیشن آتا چل چل اپن آ سکتا ہے اس سے بچے دوسروں پر کسی پرکار کا کروڈ نہ کریں اس سے آپ کے سنمندھوں میں کٹوٹ آئے گی آپ کے سعیوگیوں کا پر سعیوگ ملے گا آپ کے ادھکتر کام سویم ہی آپ کر لیتے ہیں آپ سویم بنا لیتے ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی ریالی سٹیٹ پرابلٹی مائی سے پوچی نیویس کرنا آپ کے لئے لاپرت رہے گا جدی آپ کو اپرتوگی پریشانیاں دیئے ہوئے ہیں تو آج آپ کو سفلتہ ملے گی سواست کو لے کر کے سچیت رہے اور آپ کی جو بھی بیرودھی ہیں پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا بھائیوں کا سکھ ملے گا اگر گھر بنانے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو آپ کی یوجنا سفل ہوگی سودھانی کیا برتنی ہے کسی بھی انجان ویکتی کی باتوں میں نہ آگئے اوپائے کیا کرنا ہے آج آپ کو کہہ کرنا ہے گریبوں کی مدد کریں گائے کو روٹی گوڑ کھلا ہوئیں سبحنگ ہے آٹھ سبحنگ ہے نیلا لک میٹر ہے نو ہری کرشن بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے پریوار کے جو لوگ ہیں ان کا پونڈ سہیوگ آپ کو پرابت ہوگا پریوار میں آپ کا مہت تو بڑھے گا پورے آتن بشواس کے ساتھ آپ نے کام پر دھیان دیں جو بھی کارے کریں اس پر آپ کو بڑی پرچور ماترہ میں سفلتہ ملے گی آج آپ کے ایک نیا آپ کا نبھا ہوگا اس سمیہ آپ کا دھن کے لیے اور پرگت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور پریشتی آپ کے انکول ہے اپنے سمندھو کو مجبوط کرنے کی جرورت ہے نوکری میں من کے مطابق آپ کے کاریچھتر میں پریورتن ملے گا تناؤ سے کچھ سمیہ آپ کا بیتیت ہو سکتا ہے تناؤ پر محول میں تناؤ سے بچیں ایریٹیٹ نہ ہو پوری فوکس ہو کر کہ اپنے لکش کے پرت لگ جائے ٹاسک ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہو کے کارے کریے سفلتہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہے سعودھانی کی عبرت نہیں ہے آپ کو کیا کرنے کہ جو ودیارتی لوگ ہیں ان کو اپنے سمیہ کا صدوپیو کریں اپنے سمیہ کا کھلوار نہ کریں سوچیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اس لئے اپنے سمیہ کی قیمت کو سمجھیں اپایا کیا کرنا گریب اور اناتھ لوگوں کی مدد کریں گائے کو روٹی گھڑ کھلاویں اور چڑیوں کو دانہ پانی دیں صبح ان کے ساتھ صبح رنگیں نارنگی لکھ میٹر آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں مِتھون راشے کی جو مِتھون راشوہ لے جاتک ہیں آج آپ دوندھ میں ہو سکتے ہیں لیکن دوندھ کا شمادھان ملے گا آپ نے نزدیکی لوگوں سے جو آپ کے کلوز لوگ ہیں یا جو آپ کے منٹر کی بھو مکام ہے اس سے رائے لیجے آج آپ کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں غلط فہمی میں رہنے سے سمبندوں میں کٹتا آتی ہے اور آپ کے سمبندوں میں مدھورتا آئے گی اپنے دینچریہ میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اپنے اندر سیلف ریبیو کرنے کی ضرورت ہے غلط چیزوں کو ہٹائیے جو پوزیٹیف چیز ہے اس کو اور ایڈ کریے اپنے آلشے کو ہٹائیے آلشے کی وجہ سے آپ کے کئی کارے رکھ جاتے ہیں اور آپ کے اپلمدھی میں یہ بادھا بنتی ہے تو اگر آپ کو پرگت کرنا ہے تو آپ کو کرم کرنا ہے پریورتن کے لیے آپ کو خوبی محلط کرنا ہے پریشترم سے آپ کی پریشتیاں بدل سکتی ہیں سودھانی کے عبرت نہیں ہے دھور دیش کی آترہ کا کرنے سے بچیں اور روپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کے اراد نہ کریں ان کو بیل پتر ارپیت کریے اوم نماز شیوائے منتر کا جب کریے شبنکتین سبرنگ مہرون لکھ میٹر سات حری کرشنا بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی جاتا ہے حاج آپ کو اپنے ارجا کو صحیح دیسہ میں لگاوے جو بھی محنت کریں اسے بڑی شفلتہ ملے گی ماتا پیدا کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے لاب ملے گا بیدیارتیوں کے لیے کالکھنٹ کافی اچھا بیدیارتی پڑھنے کے لیے بھی دیش جا سکتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے سمیہ بہت اچھا کھلاڑی کھیل کے چھتر میں ان کا کیریت بن سکتا ہے ماتا پیدا کو لے کر کے تھوڑا سا ج بیچارک مدبیت رہے گا پتنی سے بھی تھوڑی انبن ہو سکتی ہے پتنی کی ہیلتھ کو لے کر کے سچیت رہیں آج آپ کا سمیہ انکولتا لیے ہوئے جرورت اپنے سمیہ کی صدیوپیوں کرنے کی آج آپ کے خلاف لوگ بیروت کر سکتے ہیں کھڑی انتر کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو سچیت رہنے کی جرورت ہے جو کھڑی انتر کاری ہے بیپل رہیں گے جو بیروتی ہے سب پراست ہوں گے سعودھانی کی اپرتنی ہے جو آپ کے اندر اپنی ارجہ ہے اس کو صحیح دیشہ میں لگانے کی جرورت ہے ارجہ ہمیسا پوزیٹیو لگائے نیگیٹیو ڈائریکشن میں آپ نے ارجہ کا پریوک کرنے سے بچیں اپایا کیا کرنا ہے لال وستر کا دان کریں سوبنگھ ہے آٹھ سوبرنگ ہے کیسریہ اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے بیپار اور بیوسائے سے بڑے پہمانے پر لاب ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے آلہ سے کا پرٹیا کریں آلہ سے آپ کا سب سے بڑا سترو ہے آج آپ کو بیپاریک روپ سے آگے بڑھیں گے آپ کا بیوسائے اچھا ہوگا اور نئے بیوسائے کرنے کے بھی احسر ملیں گے ساہتک چھتر میں آپ کو کافی لاب ملے گا ساہتک جگت میں اور لکھنکار سے گرنت سے آج آپ کی ایک الگ پہچان بنیں گے آپ کا سمیں انکولتا لیے ہوئے ہے جدی نیالے میں کسی پرکار کا بات دیبہ چلنا ہوگا آپ کے پکشوں ہوگا اس میں آپ کو بیجیسری ملے گی لاکھ ملے گا پرشتیان کول ہے شیر اور ٹریڈنگ میں دھن نہ لگاویں اور کسی بھی بیکتی سے بات دیبات کرنے سے بچے مدھیا مارک اپنا ناپ کے لئے اچھا رہے گا سو دھانی کی ابرتنی ہے گسے پنی اندرہ نکھے سو سمجھ کر کے کسی بھی کاری کو کرنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا ہے بھوکان بھولے نات کے رات نہ کریں اوم نمس شیوائے منطر کا جب کریں گائے کو روٹی اور گھڑی کھیلانا نہ بھولیں گرمی کا موسم آ گیا ہے تاب کیا کریں کہ چڑیوں کو دانہ پانی دینا نہ بھولیں جانوار ہیں گرمی سے بھوک پیاس سے پیاسے ہیں تابنے گھر کے باہر کیا کریں کہ کسی پاتر میں جل رکھنے تاکہ آخر کے پسو اپنی پیاس کو بجھا سکے یہ بہت بڑا پونے کا کام ہوگا اس سے آپ کا چندروا شکر اور بودھ تینوں گرہ مجبوت ہوں گے گرہ آپ کے انکول ہوگا سوبانگ کے پانچ سوبانگ ہے مہرون لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کنیہ راشی کی تو جو کنیہ راشی کی جاتے کہ آج آپ کو لکھن کارے سے دھن لاب ملے گا اگر آپ ساہت لکھن میں روچی ہے تو ساہت لکھن سے بڑے پیمانے پر دھن لاب ملتے ویدکھر آپ کا مان سممان پرابت ہوگا دامپتی جو اچھا ہوگا پتنی کی ستتی اچھی ہوگی صحت کو لے کے تھوڑی چنتہ ہو سکتے بچوں سے تھوڑا بیچارک مدوید ہو سکتا ہے ماتا پیتا سے بے وجہ باد بیباد ہو سکتا تو باد بیباد کرنے سمجھیں ماتا پیتا کا سممان کریں بیدیارتیوں کے لئے سمیں اتنا چلا کھلاڑیوں کے لئے سمیں اچھا ہے جدی آپ کسی کھیل کے لئے بیدیش جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں جو بھی دیارتی ہیں میڈکل کی پڑھائی انجنیرین کے پڑھائی منیجمنٹ کی پڑھائی کرنے کسی دوسرے دیش میں جا سکتے ہیں ان کے لئے اچھا سمیں ہے اور ان کی پریشانیاں دور ہوں گی کیریئر کے دشتر کوڑ ان کا سمیں کافی مات اپوڑ ہے ہیلتھ ویلتھ کو لے کر کے سچیت رہیں بادیوار ایک دم نہ کریں اپنی ارجہ کو سہی دیسہ میں لگاویں سودھانی کے عبرت نہیں ہے اپنی ارجہ کو سہی دیسہ میں لگانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائی کیا کرنا چیٹیوں کو آٹا گڑ کھلا میں اور خاص طور سے سفید وستوں کا دان کرنا نہ بھولیں سوب انکہ تین سوب رنگ پینک لک میٹر ہے نو ہری بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کے جاتک ہیں آج آپ کے سبھی پرکار کے سمجھ چاہوں کا سمول سمدھان ہوگا پریشانیاں دور ہوں گی آپ کا من پرسند رہے گا انکول کارے ہوتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کا من کافی خوش رہے گا چوترپہ لاب بھی ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے جیدی آپ واہن خریدنا چاہتے ہیں تو واہن خریدنے کا آسر ملے گا جاب میں ہے نوکری میں ہے تازہ آپ کی پردرنت ہو سکتی اچانک یاترہ ہونے سے آپ کا من ادوگن ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی تھوڑی بڑھ سکتے ہیں یاترہ سے دھنلاب ہونے کی سمبھانہ بن دیگی بے وعدہ چھٹی چھٹی بات کو لے کے پریشان دہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں اس بات کی بھی پریشانی کی پریشانی کیوں نہیں ہے تو اس سے بچیں اور سعودھانی کے عبرت نہیں ہیں بہت ایموشنل ہے تو بھاؤکتہ میں بھا کے کوئی نیڑے نہ لیں اوپایا کیا کرنا ہے چندرمہ کو اور گے دیں اوم سوم سمائن میں اس منطر کا جب کریں سبنگ کے آٹھ سوبرنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشان بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کے جاتک ہیں آج آپ کو بڑے پیمانے پر دھنلاب ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے مالی حالہ تچھی ہوگی نیترہ کے کارے کر سکتے ہیں چیر پر تکشت کارے سمپند ہوگا دور دیش کے آترہ ہو سکتی ہے دیش ویدیش سے آج آپ کو بڑے لیبل پر لاب ہو سکتا ہے ویدیش جانے کا اثر ملے گا جیدی ویدیش میں ہوتیل یا بیپار یا کوئی بڑا کارے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس میں آپ کا انکولتہ لیے ہوئے ہیں اور نئی نوکری ملنے کا بھی یوک بن رہا ہے بدونت ہو سکتا ہے اس کا یوک بن رہا ہے بھاگ اسے سارا کارے آپ کے پکش میں ہوگا پریشانیاں دور ہوں گی کارے چھتر میں بستار ہوگا سودھانی کے عبرت نہیں ہے اپنی چھنٹا کو پہچانے اپائے کیا کرنا ہے آج کیا کریں کس چنہ لے لیں اور مندر میں دان کریں اور پانچ پرکار کا فل رتو فل لے کر کے مندر میں دان کریں سوبھنگ کے آٹھ سوبھرنگ ہے لال لک میٹر ہے نو بات کرتے ہیں دھنوراشی کی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آج آپ کے روگ اور ستر پراست ہوں گے ماتا پیتا کا شک ملے گا اپنے آتم آتمال اور آتم وشوا سے کافی آگے بڑھیں گے بیبادوں سے بچنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں انوال نہ ہو آرثک پکش آپ کا مجبوط ہوگا پستک لے خن سے دھن ملے گا آپ گرندکار ہو سکتے ہیں ساہتکار ہو سکتے ہیں فلمیں لکھ سکتے ہیں کہانی بنا سکتے ہیں اکار اور من آپ کا تناؤں میں آ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ دوسروں سا پکشائیں بہت رکھتے ہیں جس کو لے کے آپ پریشان رہتے ہیں اگر سوادش بھوڑن ملتا تو اوبریٹنگ کرتا ہے اپنے ہیلتھ ویلتھ کو لے کر کے بھی سچیت رہیں سوادھانی کا ابرتنی بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گصہ بہت آئے گا پریشان ہو سکتے ہیں تو پریشانی پریشان نہ ہو آپ نے سوچ بوس سے کام لے اتاولے پر میں کوئی بھی کارینات آپ کا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا انہرسنس کو پہچانے اپنے انتراتمہ کی آواز کو سنیں اسی کے دیس انڈیردیشن میں کاری کرنا آپ کے لیے ہیت کر رہے گا آج آپ کو پدونت ہونے کا یوگ بن رہا ہے لیکھن کاری سے دھن ملے گا سہتی کا بھروچی بڑھے گی بہشارک متبھید لوگوں سے ہو سکتا ہے اپنے جہاں کام کریں گے ان سے آپ سے جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں انچست اور نمست لوگوں سے باب دیباد کی ستی بنی رہے گی بیباد ہو سکتے ہیں کسی بھی کنٹروورشی میں نہ پڑھیں اپنے انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ فول نو ہونے دیں سودھانی کے ابرتنی ہیں آپ اپنے بڑوں کی سلاح کو مان کے ہی کوئی کارے کریں اپایا کیا کرنا ہے پیپل پر کالے تل کے ساتھ جل ارپیت کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ ہے آٹھ سوبنگ ہے سفید لک میٹر ہے نو ہرے گی بات کرتے ہیں کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتا آج آپ کو دھیان رکھنا ہے دروت گت کی گاڑی نہیں چلانی ہے شنطان کی تلیٹری میں دخل اندازی نہ کرے شنطان سے من پرسند رہے گا شنطتیاں آگے بڑھیں گے اچھا کریں گے ان کی پرگت ہوگی آئے کے نئے سنسادھن پیدا ہوں گے سیئر ٹریڈنگ سے دھنلاب ملے گا جیون ساتھی کا سہیوگ ملے گا بیپار میں بڑھوتری ہوگی کئی مہتپن کاری کر سکتے ہیں پرپلٹی کھریدنے کا اثر ملے گا ریال اسٹیٹ مائنس کنشطن سے دنلاب ہوگا جید یا پیٹرولی موگرہ کے چھتر میں بیپار کے لیے لگے ہوئے ہیں تو اسے آپ کو بڑی سفلتہ بھی لے گی سودھانی کے عبرت نہیں ہے دوسروں کے کاریوں میں دکھل اندازی نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے چھڑیوں کو باجڑا کھلا میں پانی دیں جورتمند کو وستر دیں اور سرسو کا تیل دھان کریں سنی مندر میں سوبنگ کے آٹھ سوب رنگ سلیٹی کلر لک میٹر ساتھ بات کرتے ہیں تیم راشی مین کی جو مین راشی کے جاتک ہیں آپ کا من کافی اودھیک نہ رہے گا اپنے من پر نیت رہے گا منوبال کو بڑھانے کی جورت ہے جترہ منوبال آپ کا بڑھے گا اتنا ہی آپ کے لئے سرس کر رہے گا سنتان کو ڈسکریج نہ کریں ان کو انکریج کریں ان کو ساہد کریں اور ان کو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے ڈانٹے نہیں دھیان رکھیں کیر کریں کنسن رکھیں آج آپ کے بیرودھی شکری ہو سکتے ہیں گپت سطروں کی سنکھا میں بردی ہو سکتی ہے پڑھ سرم سے دھنلاح ملے گا مالی حالت اچھی ہوگی کرم شتر میں وستار ہونے کی سمبھانا بن رہی ہے پراپلٹی تیاد کھریدنے کی اجنا بنا رہے ہیں یہ سمیں آپ کے لئے اچھا ہے اور پرشتی انکول ہے سکشا کے چطر میں نوکھنے ملنے کی سمبھانا بن رہی ہے سودھ کاری کے لئے بھی دیش جا سکتے ہیں اور کئی مہتمند کاری ہونے سمن پرسند نہ رہے گا راجنیتی کلاپ ملے گا سودھانی کے ابرتنی ہے سواست کو لے کر کے سچیت رہیں اور دل کے بجائے دماغ سے نڑے لیں بھاوکتہ میں بھاکے کوئی نڑے نہ لیں اوپایا کیا کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جن میں جاتکوں کے بارے میں آج ہے پانچ جن دوہزار چوہویس آج جن درسکوں کے جن دین ان کے جن دین کی بہت بہت بدھائی ڈھیرو سوب کاملہ ہے آپ کا جن دین صبح ہو منگل میں ہو آپ خوب آگے بڑھئے پرکت کریں آپ کا چطوردک بکاس ہو آپ کے روگ اور سترو پراست ہو آپ کی جو پلاننگ ہے جو آپ کی اچھا ہے بھگوان بھولے نات کے کرپا سے پورڑ ہو ہیپی برڈے آج جن درسکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے پانچ تو خاص طور سے پانچ چودہ تیس تھی کہ جو جن میں جاتک ہوتے ہیں ان کا ملانک ہوتا ہے پانچ یہاں ورش آپ کے لئے ارثک دشترکونڈ سے ساندار ہے دیش فیدیش کی آترہ ہوگی پراپلٹی خریدنے کا اثر ملے گا راجنیتی خلاب ملے گا دور دیش کی آترہ ہوگی گھر میں نیا میں ہمان آئے گا دامپت جو ان اچھا ہوگا پیتا کے سہیوک سے آگے بڑھیں گے کوئی نیا اسٹرنجر ویکتی ملے گا جس کے سہیوک سے آپ آگے بڑھیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی ہیلتھ ویلتھ کو لے کر کے چنتہ سماپت ہوگی دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے کافی انکلتا لیے ہوئے رہے گا جنوری فروری مارچ اپریل پرثم چار مہینے آپ کے لئے کافی چنوٹی پونٹ رہے گا کئی طرح کی چنوٹی آئیں گے چنوٹیوں کو شکار کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے پنہ آپ کا مائی جون جولائی یہ چار مہینے آپ کا کافی مہتپونٹ رہے گا سرنیم رہے گا اسے پرپلٹی کھر دیں گے گھر میں نیا میں ہمان آئے گا کسی پورو سمطر کے سہیوک سے آگے بڑھیں گے پونہ ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر چنوٹی بھرا رہے گا کئی طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھے گا لیکن اپنے محنت سے سوچ بوس آپ آگے بڑھیں گے دھن کی ستی اچھی ہوگی کئی مہتپونٹ کار ہونے سے یہ ورس آپ کے لئے کافی لاپرد رہے گا سوڑھانی کے عبرت نہیں ہیں سواس پر دھیان دیں اور خرچ پر کنٹرول کریں اپنی گوپنی دابرتیں اپائے کیا کرنا ہے پورے برس پرند بھگوانسری گڑیش کے راد نہ کریں اوم گنگ گڑپتے نمی اسپنتر کا جب کریں پنچمیوا کے کھر سے بھگوانسری گڑیش جی کا ہون کریں آپ دیکھیں کہ آپ کا کالکھنڈ کافی اچھا جائے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی گروہ کے نسخے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج دن ہے بدھوار بھارتی دھرم گرنطوں میں بدھگرہ کا بڑا مہتو ہے بدھگرہ کو کہتے ہیں کہ گروہوں کا راج کمار ہے بدھ خاص طور سے مِتھون راشی اور کنیا راشی مِتھون راشی میں اپنے گھر میں ہوتا ہے کنیا راشی میں اونچ کا ہوتا ہے اور مین راشی میں نیچ کا ہوتا ہے اگر یہ چھٹھے آٹھ میں بار میں بیٹھا ہے تو کئی پرکار کے دکتیں دیتا ہے اگر یہ پانچوے نوے میں بیٹھا ہے تو پرچور ماترہ میں دھن دیتا ہے اگر ایک چار سات دس میں بیٹھا تو ایسے لوگ بڑے اچھے لیکھک ہوتے ہیں ساہت تکار ہوتے ان کو میڈیا سے دھن ملتا اگر یہ سوری کے ساتھ بیٹھ جاتا تو بودھ آدھے تیوک بناتا ہے تو بودھ کی اسطحیق اگر آپ کی کنڈلی میں اچھی ہے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر بودھ کی کنڈلی اگر بودھ آپ کی کنڈلی میں اس کی اسطحیق اچھی نہیں ہے تو آپ کو کئی طرح کی پریشانیاں پردکل پریشتیاں دے سکتا ہے ایسے پریشتی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے میں اپائے بتاتا ہوں اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپرد رہے گا بودھوار کے دن گائے کو ہارا پالک کھلاویں بودھوار کے دن اپنی بہن کو یا کسی محلہ کو ہرے رنگ کا وستر اپہار میں دے ہرہ مونگ گفٹ کریں مندر میں دان کریں اور کیا کریں کہ اوم گنگ گلپتن میں اس مندر کا جب کریں بھگوان سری گڑیش کی ارادنہ کریں بھگوان سری گڑیش کو پنچمیوا کا کھیر ارپیت کریں اس طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گے بودھوار کے دن ایک اچھ بودھوار بھگوان سری گڑیش کو سمی کے پتے سے اوم بھال چندرائے نوہ آپ ان کو سمی کا پتہ ارپیت کریں اور بھگوان سری گڑیش کا مندروں کا جب کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں سماپت ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے میں نے اپائے بتایا اگرے کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپرت رہے گا بھاگی گرو کارکرم میں بس اتنا ہی پھر ہم آپ سے کل اسی سمیسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز سٹیٹ اتر پردیش اترہ کھڑ نمسکار